بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے ساما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو بھئی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو بھئی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کوئی بھی پسٹل خریدنے سے پہلے آپ لوگوں کو کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے تاکہ آپ فراڈ سے بچ سکیں تو بھئی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واش کر لینے یا اریجنل ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا جائیں انہیں بھی سپورٹ کریں اور مجھے بھی سپورٹ کریں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی پسٹل خریدنے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اسلام علیکم گائز جیسے علیہ وآلہ السلام تو گائز آج کی ویڈیو بنانے کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ پسٹل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو چیک کرنی ہوتی ہیں جو آپ چیک کر لیں تو آپ فراڈ ہونے سے بچ سکتے ہیں کہ کیسے معاملات ہیں کیا معاملات ہیں کہ جو ہے نا مطلب آپ اپنے ایک اچھا پسٹل آب لینے کے لیے آپ کو کیا چیزیں چیک کرنا ضروری ہیں تو اس کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں بغیر سکپ کی ہوئے ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائپ کریں اور کمنٹ کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی پسٹل لینے کے لیے آپ کو دو تین چیزیں جو بیسکس ہیں اس کی دیکھنی پڑا ہوں گی وہ آپ کو کیا دیکھنی پڑیں گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو سب سے مین چیز آپ اس کی نالی چیک کریں ٹھیک ہے آپ اس کی بیرل چیک کریں گولی لینے کے بعد آپ اس کی نالی کے اندر اس طرح سے گولی رکھ کے چیک کریں گولی کا یہ والا حصہ جاتا ہے ٹھیک ہے اورا چلا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا پسٹل ختم ہے اس کی بیرل چینڈ ہوگی ٹھیک ہے آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیز چیک کرنی پڑے گی یہ تو نیا پسٹل ہے اس کی تو بیرل ظاہری سی بارہ سٹینڈرڈ پہ ہے میں آپ کو نیچے بائیوں میں ایک لنک دے دوں گا بیرل چیک کرنے کا طریقہ ہو دیا ویڈیو میری دیکھ لی جگہ بیرل آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھ لی اس کے بعد یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوست کچھ یار کچھ دوست یار تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ فرادیہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ یہ چیز کو کلیر کرنے کے لیے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کوئی پسٹل آپ کو جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں اس جگہ سے اس کو جو ہے نا ٹیمپر کر دیتے ہیں ٹیمپر کرتے ہیں اس کو جو ہے نا جھنڈ کر دیتے ہیں یہاں سے ہتوری کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں اس جگہ سے کہ اس کا مو جو ہے تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے ٹائٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اپنی بالکل ایکو ریٹ سائز میں ہو اس کے اندر ہیمرنگ نہ ہوئی ہو ہتوری کے ساتھ ہتوری کا کام نہ ہو یہ دوسری چیز ہوگی تیسری چیز آپ کو کیا دیکھنی ہے کہ پسٹل آپ کا لوگ اچھے طریقے سے کر رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے لوگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کا ایڈجیکٹر دیکھنا ہے ایڈجیکٹر دیکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کوئی بھی چیز دے لے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کا ایڈجیکٹر جو ہے اس طرح سے آپ یہ دیکھیں میں اب آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں گا یہاں پر رہی ہے اس کا ایڈجیکٹر یہ دیکھیں اس کا ارڈیکٹر اچھے سے موو کر رہا ہے لائک دیٹھے دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا ارڈیکٹر اچھے سے موو کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کا مو دیکھیں ارڈیکٹر کا کہ ٹوٹا تو نہیں ہوا مطلب ریپیر تو نہیں ہوا ہوا اگر اس کی فنشنگ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اگر ریپیر ہوا ہوا تو یہ ہنڈرٹ اینڈ ٹین پرسینٹ جو ہے نا وائڈ کلر میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا چیک کرنا آپ کو اس کی فائر پین چیک کرنی ہے فائر پین چیک کرنے کا کیا طریقہ آپ کو کوئی بھی سکرو ڈائیور لینے کوئی بھی چیز لینے اس کے ساتھ اس فائر پین کو یہ دیکھیں اس طرح سے دبا کے چیک کریں اس طرح سے دبا کے چیک کریں اس طرح دبانے کے ساتھ 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 میں آپ نے آگے سے بھی چیک کرنی ہے ٹھیک ہے کہ موو کر رہی ہے یا نہیں یہ دیکھیں کہ اس کی فائر پین اچھے سے ورک کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ آج سے باہر آ رہی ہے فرمین ٹھیک ہے یہ چیک کر لی ہے اب یہ چیک کر لینے کے بعد اب آپ لوگوں کو کیا چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پرہاں سے پسٹل کو پکڑ لینے ٹھیک ہے پکڑ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی اس جگہ سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ سے دیکھنا ہے کہ آپ کو پسٹل کی دوسری سائٹ پر روشنی کی طرف کر کے ٹھیک ہے روشنی کی طرف کر کے آپ نے اس کو اس جگہ سے دیکھنا ہے اس جگہ سے اس جگہ سے کہ یہ آپ کو اپوزیٹ سائٹ میں نظر تو نہیں آرہا پسٹل کے اگر آپ کو اس جگہ سے اپوزیٹ سائٹ پر نظر آرہا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ اس پسٹل کی باڈی جو ہے کوئی اچھے مٹیریل کے ساتھ تیار نہیں ہوئی کوئی اچھے کاریگر نے تیار نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے وہ پسٹل آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو خراب بھی آپ کے لئے کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز چیک کر لینے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پلے دیکھنی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب اس کے اندر بلکل بھی پلے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر پلے دیکھنی کہ اس کے اندر پلے کیا ہے ٹھیک ہے پلے چیک کر لینے کے بعد اگر تو پلے نہیں ہے تو پھر تو کافی اچھی بات ہے اگر تجھ ہلکی پھول کی ہے تو ایجسٹ ہو سکتا ہے اگر زیادہ پلے ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو نہ لیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس طرح سے کر کے جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایسے ہاتھ رکھیں آپ نے اس طرح سے اس کو آگے سے پوش کر کے دیکھنا ہے کہ اس کی بیرل اپنی جگہ پہ بہ آسانی آکے بیٹری ہے یہ دیکھیں مطلب یہ ایک بیرل آہ لنکر جو ہے نا اس کے نیچے جو بیرل جس کو ہم کڑی بھی کہتے ہیں آسان الفاظ میں ہم کڑی کہتے ہیں اس کے اندر جو بیرل لنکر ہوتا ہے نا آپ نے وہ چیک کرنا ہے یہ دیکھیں بیرل لنکر اچھی طرح ورک کر رہا ہے اگر بیرل لنکر ٹوٹا ہوا یا اچھے سے ورک نہ کر رہا ہوا تو یہ ایسے نہیں بیرل کرے گی ٹھیک ہے بیرل یہاں پہ رک جائے گی یہاں پہ رک جائے گا جب آپ ایسے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اٹک جائے گا یا یہاں پہ اٹک جائے گا ٹھیک ہے اتنی بیچ میں خلاها جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح ایک دو بار فوری سپیر سے اور الامos سے کر کے دیکھ لینا اگر ان سب چیزوں میں آپ کا وپن پاس ہو جاتا ہے تو اس کے لاست پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کی میکجین م accessibility چیک کر لینا ہے میکجین پر لگ رہا ہے کر نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میکجین پر لگ ہو رہا ہے کر نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چیز آپ کو جو اور کرنی ہے وہ آپ کو اس کا یہ ولا لوگ ہے یہ لوگ دیکھ پھر اپنے 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 پھر اپن وہ آپ اس کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا آپ کو فالٹ پتا چل جائے گا تو آپ کسی بندے کے ساتھ بھی اگلے سے بات کر سکتے ہیں کہ یار نہیں اس کے اندر یہ فالٹ ہے تو میں آپ سے اسی حضاب سے لوں گا ٹھیک ہے تو فراوڈ ہونے سے بچیں ٹھیک ہے اکثر میرے جو ہے نا دیکھا میں نے دوستوں کو کہ جو ہے نا وہ کافی ان کے ساتھ فراوڈ ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے ویپن لینا ہے تو یہ چیزیں آپ چیک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو یار لائک سبسکرائب تو کر دیا کرو چینل کو سبسکرائب تو بھئی یہ تھی ہماری ویڈیو اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں تو بھئی یہ تھی ہماری ویڈیو کچھ فالٹ بتا رہے تھے کہ کوئی بھی پسٹل خریدنے سے پہلے آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی بھی ٹف سیچویشن میں آپ فسے ہوئے ہیں او بھی اس لئے اللہ تعالی بچائے ہر کسی کو کرنی پڑے تو اگر کبھی آپ پر ایسی سیچویشن آ بھی جاتی ہے اور ہم پوزیٹیو سوچتے ہیں کہ سیلپ ڈیفنس میں اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی سیچویشن آ بھی جاتی ہے تو آپ نے ان چیزوں کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کی پسٹل نسلی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں بندہ اصلی اور پسٹل نسلی دونوں چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو بھئی اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اوپیسلی آپ جب گن رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے جیسے گاڑی بنگلہ یہ سب کچھ بھی سٹیٹس بن گیا تو پسٹل بھی آج کل سٹیٹس بن گیا تو اچھا پسٹل رکھیں اپنی سیفٹی کے لئے رکھیں اللیگل نہ چلائیں ہوای پائنگ نہ کریں کسی ناجائز جگہ پر استعمال نہ کریں اوپیسلی تو اپنی سیفٹی کے لئے رکھیں یا پھر سپورٹس کے لئے رکھیں تو بھئی یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تھی ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو بھئی سٹے ہپی سٹے کنیکٹ کیپ واشنگ ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تر رکھیں میں بہت طرح خیال اللہ حافظ